آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون سادہ اکثریت کا جو مطالبہ کر رہی ہے وہ حاصل کر پائے گی سویب صاحب ہمیں عادت پڑ گئی ہے بیمار رہنے کی ہمیں مزا آتا ہے بیمار رہنے میں بیمار رہنے کیا لیکن یہ افسوس کا مقام ہے نا کہ ہم اپنے ہاتھوں کا علاج نہیں کر سکتے جو ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم وہ نہیں کر رہے ہیں ہم وہاں سے علاج کر رہے ہیں جہاں سے ہمیں جوتا ہی پہلے آباد میں یہ 2013 میں جب رات کو مادر چون میں تقریر فرمائی تھی 10 بجے اس وقت ریزرٹ ابھی آئے نہیں تھے اور اس تقریر کے بعد اس تقریر کے بعد کیا کچھ ہوا آئی تک ایک ہسٹری ہے سب کو پتا ہے اب ان کو ان کی حالتی ہے ایک طرف چہتے ہیں ساڈی دکھال ہو گئی ہے اور جب عام کے طرف دیکھتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا شویب صاحب آپ کے ٹویٹ تو کچھ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں عام کی طرف کہاں دیکھیں گے وہ عام ان کے ساتھ ہی نہیں ہے ان کی حالتی ہے انہوں نے ایک لیڈر کو بند کرایا ہے باہا ہے اس نے جو کچھ کیا وہ جیل میں ہے وہ بھکتے گا بات یہ ہے کہ آپ نے اس کی پارٹی سے نشان چھینا ٹائمنگ اس رات کو جب الارٹ ہونا تھا نشان ملنا تھا یعنی کہ ٹائمنگ کے مطابق ہو رہا ہے سارا اب یہ سارا ٹر کے آپ نے ان سے نشان چھیل لی اس کے بعد بھی آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ جیت جائیں گے تو خرشید شاہ صاحب اس کا مطلب بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے بلہ جب تک باہر تھا تب تک پکڑا نہیں گیا تھا بلہ جب تک چھن نہیں چکا تھا تب تک میاں صاحب تو باہر نکلنے کا سوچ نہیں رہتے سنا خرشید شاہ صاحب سے ایک دن پہلے یہ بات میں نے کہی تھی کہ وہ تو باہر ہی نہیں نکلے جب تک بلہ چھن نہیں گیا وہ اٹھے کچھیں لیاں وہ زندگی کا حال درد pinned Wow آپ کتنے لوگ مجھود ہوتے ہیں نوشاد صاحب شویف صاحب شاید آج کل آپ ٹی وی نہیں دیکھ رہے آج کل نوشاد صاحب کہہ رہے ہیں شویف صاحب شاید آج کل آپ ٹی وی نہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ لیں کتنا کراؤڈ لے کر آئی ہیں مریم نواز بھی اکارا کا جلسہ دیکھ لیں کسینا بھرا بات ہے وہ الگ بات ہے کہ چھٹی کر دی گئی تھی مجھ بڑھا دین تا چھٹی کر کے مجھ بڑھا دین تا میں ناہور پہ جانتا ہوں جتنے جلسے سرکاری ہوتے ہیں وہاں پہ باسا کا ملازم پی ایچے کا ملازم پٹواری پولیس والے سبیت کبروں میں پچھالیز نار پہ یہی بن جاتے ہیں پوچھا دیں آپ پہنے اچھا ہمیں تو اطلاعات یہ بھی مل رہی ہے شویف صاحب کے گھی کے ڈبے بھی بانٹے گئے ہیں اسی جلسے کے بعد سنہا ہے فیملی کو پورا 5 کلوں کا پیکٹ ہے اور جو اکیلا اکیلا بندہ اس کو اک اکیلوں کا پہ پاس چھو پہ میں کیا خریدنے جائے گا ہم کب تک بھی رہے گی ہمیں بھی سوچنا ہے